بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ پیدا ہونے کے بعد آگے کی راہ سے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ نفاس کے چالیس دن ہیں اور کم کی کوئی حد نہیں ہے اگر کسی کو ایک آدھ گھڑی خون آ کر بند ہو جائے تو وہ بھی نفاس ہے اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی کو بلکل خون نہ آئے تب بھی بچہ جننے کے بعد نہانا واجب ہے آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا لیکن ابھی پورا نہیں نکلا اس وقت تک جو خون آئے گا وہ بھی نفاس کا سمجھا جائے گا کسی عورت کا حمل گر گیا تو اگر بچہ کا ایک آدھ عضو بن گیا ہو تو گرنے کے بعد جو خون آئے گا وہ بھی نفاس ہے اور اگر بلکل نہیں بنا بس گوشت ہی گوشت ہے تو یہ نفاس نہیں پس اگر وہ خون حیز بن سکے تو حیز ہے اور اگر حیز بھی نہ بن سکے تو مثلا تین دن سے کم آئے یا پاکی کا زمانہ ابھی پورے پندرہ دن نہیں ہوا تو وہ استحاذہ ہے یعنی بیماری اگر خون چالیس دن سے بڑھ گیا تو اگر پہلے پہل یہی بچہ ہوا ہے تو چالیس دن نفاس کے ہیں اور جتنا زیادہ آیا ہے وہ سب بیماری ہے پس چالیس دن کے بعد نہا ڈالے اور نماز پر نہ شرور کر دے خون بند ہونے کا انتظار نہ کرے اور اگر یہ پہلا بچہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جن یعنی بچہ پیدا کر چکی ہے اور اس کی عادت معلوم ہے کہ اتنے دن نفاس آتا ہے تو جتنے دن نفاس کی عادت ہو اتنے دن نفاس کے ہیں اور جو اس سے زیادہ ہیں وہ استحاذہ یعنی بیماری ہے کسی کے عادت تیس دن نفاس آنے کے لیکن تیس دن گزر گئے اور ابھی خون بند نہیں ہوا تو ابھی نہ نہائیں اور اگر پورے چالیس دن پر خون بند ہو گیا تو سب نفاس ہے اور اگر چالیس دن سے زیادہ ہو جائے تو فقط تیس دن نفاس کے ہیں اور باقی استحاذہ یعنی بیماری ہے اس لئے اب فوراں غسل کر ڈالے اور دس دن کی نمازیں قضا پڑھیں مثلا اگر چالیس دن سے پہلے خون نفاس کا بند ہو جائے تو فوراں غسل کر کے نماز پر نہ شروع کر دے اور اگر غسل نقصان کرے تو تیمم کر کے نماز شروع کر دے ہرگز کوئی نماز قضا نہ ہونے دے نفاس میں بھی نماز بالکل معاف ہے اور روزہ معاف نہیں بلکہ قضا رکھنا چاہیے اور روزہ نماز اور صحبت کرنے کے یہاں بھی وہی مسئلے ہیں جو بیان ہو چکے ہیں اگر چھ مہینے کے اندر اندر آگے پیچھے دو بچے ہوں تو نفاس کی مدت پہلے بچہ سے لی جائے گی اگر دوسرا بچہ دس بیس دن یا دو ایک مہینے کے بعد ہوا تو دوسرے بچے سے نفاس کا حساب نہ کریں گے جو عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو اور جس پر نہانا واجب ہے اس کو مسجد میں جانا اور قعبہ شریف کا تواف کرنا اور قلام مجید پڑنا اور چھونا درست نہیں البتہ اگر قرآن مجید جزدان یعنی پیٹی میں لپٹا ہو یا اس پر کپڑے وغیرہ کی چولی چڑھی ہوئی ہو اور جلد کے ساتھ سلی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ہو کے اتارنے سے اتر سکے تو اس حال میں قرآن مجید کا چھونا اور اٹھانا صحیح ہے جس روپیہ پیسہ تشتری تعویز یا کسی اور چیز میں قرآن شریف کی کوئی آیت لکھی ہو اس کو بھی چھونا ہاتھ لگانا ان کے لئے صحیح نہیں ہے البتہ اگر تھیلی یا برطن وغیرہ میں رکھے ہوئے ہو تو اس تھیلی اور برطن کو چھونا اور اٹھانا صحیح ہے کرتے کے دامن اور دوپٹا کے آنچل سے بھی قرآن مجید کو پکڑنا اور اٹھانا صحیح نہیں البتہ اگر بدن سے الگ کوئی کپڑا ہو جیسے رمال تولیہ وغیرہ تو اس سے پکڑ کر اٹھانا جائز ہے اگر پوری آیت نہ پڑھے بلکہ آیت کا ذرا سا لفظ یہ آدھی آیت پڑھے تو صحیح ہے لیکن آدھی آیت اتنی بڑی نہ ہو کہ چھوٹی سی آیت کے برابر ہو جائے اگر الحمدو کی پوری سورت دعا کی نیت سے پڑھے یا اور دعائیں جو قرآن میں آئے ہیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھے تلاوت کے ارادہ سے نہ پڑھے تو درست ہے اس میں کچھ گناہ نہیں جیسے یہ دعا ربنا آتینا فی الدنیا آخر تک جو سور بقرہ کے آخر میں لکھی ہے یا اور کوئی دعا جو قرآن شریف میں آئی ہو دعا کی نیت سے پڑھنا صحیح ہے دعا قنوط کا پڑھنا بھی صحیح ہے پڑھ سکتی ہے اگر کوئی عورت لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھتی ہو تو ایسے حالت میں ہجے کروانا صحیح ہے اور رمہ پڑھاتے وقت پوری آیت نہ پڑھے بلکہ ایک ایک دو دو لفظ کے بعد سانس توڑ دے اور کاٹ کاٹ کر کے آیت رمہ کہلوائے کلیمہ اور درود شریف پڑھنا اور خدا تعالی کا نام لینا استغفار پڑھنا یا اور کوئی وظیفہ پڑھنا جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم منع نہیں ہے یہ سب صحیح ہے حیض کے زمانہ میں مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے کسی پاک جگہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کرے تاکہ نماز کی عائدت چھوٹ نہ جائے اور پاک ہونے کے بعد نماز سے جی نہ گھبرائے کسی کو نہانے کی ضرورت تھی اور ابھی نہانے نہ پائی تھی کہ حیض آ گیا تو اب اس پر نہانا واجب نہیں بلکہ جب حیض سے پاک ہو تب نہائے ایک ہی غسل کافی ہو جائے گا ملہلام ہی لکھیں ب comedy بعد نماز میں نے کافی ہو جائے よ شکریہ f موسیقی